اسلام علیکم جی آج ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ حج سکیم کے حوالے سے تاکہ کچھ انفرمیشن جو ہے ہمارے ایسے آزمین حج کے لیے بھی شیئر ہو سکے جو پرائیویٹ حج سکیم کے تحت حج کے سادر حاصل کرنے جا رہے ہیں جی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے جن بھی پرائیویٹ ٹور اپریٹرز کے ساتھ یا کمپنیز کے ساتھ یہ سارا ایگریمنٹ کر لیا ہے تو اب آپ کے اپلیکیشن کا سٹیٹس کیا ہے آپ اس کو کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کے جو ایگریمنٹ ہے یا آپ کے جو اپلیکیشن کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے اس کے تمام ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں اور کچھ ہدایات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو وفاقی وزارت مذہبی امور نے جاری کی ہے پرائیویٹ حج سکیم کے تحت جانے والے آزمین حج کے لیے تاکہ ان کے ساتھ دھوکے کا احتمال نہ رہے نہ ان کو تکلیف پرداشت کرنے پڑھنے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فرانگ کیا جا سکے اس تفصیل سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو آگاہ ہی ملتی رہے جی ویفا کی وزارت مذہبی امور نے یہ ہدایات جاری کی ہے کہ پرائیویٹ حج سکیم میں اپلائی کرنے والے آزمین حج کسی بھی قسم کے دھوکے سے بچنے کے لیے لازمی طور پر اپنے جو کا وائف ہیں اپنے جو ریکوارمنٹس ہیں ان کو چیک کر لیں کیونکہ ان اس کا لنک دیا گیا ہے تاکہ پرائیویٹ حج سکیم میں اپلائی کرنے والے اپنے تمام کا وائف چیک کر سکیں کہ ان کے اپلیکیشن کی کیا پوزیشن ہے اور اپنا سٹیٹنس جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ سکے کہ کوئی فراڈ تو نہیں ہو رہا ہے وزارت کے طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سستے حج کے نام پر سے سوشل میڈیا پر جاری تشریر سے محتاط رہے کمپنی کے نام ریجسٹریشن نمبر پتہ اور فون نمبر کے تصدیق وزارت کے ویب سائٹ پر دی گئی ہے آپ صرف مستنت کمپنیوں سے ہی رابطہ کریں کیش رقم بالکل نہ دے بلکہ کمپنی ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں یعنی اپنے ایکاؤنٹ سے کمپنی کے ایکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دیں اور کیش بالکل بھی نہ دیں جبکہ رسید اور حج معاہدے کی کافی فوراں طلب کریں ان کمپنی سے اور حج آپریٹرز کے دستخط شدہ معاہدے کی کافی بھی حاصل کریں مزارت کے ای پورٹر پر قبائف کا تمام تر اندراج موجود ہے آپ اس کو آویل کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں اس کے یہ میں نے لنک دیا ہوا ہے آپ اس لنک پہ جا کر اپنے قبائف کا کی اپ ڈیٹس جان سکتے ہیں اور وزارت کی ای پورٹل میں اگر آپ کے قبائف موجود نہیں ہیں تو متعلقہ کمپنی سے فوری رابطہ کریں اور مسئلہ حل نہ ہونے کے صورت میں کسی پریشانی سے بچنے کے لیے سیکشن افیس سر مانیٹرنگ سے رابطہ کریں جن کا نمبر ہے 0519218571 اس نمبر پر رابطہ کرنے سے آپ کے قبائف کی جان پرتال شروع ہو جائے گی یہ لنک آپ دیکھ رہے ہیں اس لنک پر آپ اپنے قبائف جان سکتے ہیں اور اس کی درستگی کروا سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح مانکہ اس کی تو جی آپ گوگل پر جائے اور ٹائپ کریں اپنے پر ششن پر جائے اور ٹائپ کریں گے اور ٹائپ کریں گے اور پسپورٹ نمبر and press the search button یعنی یہاں پہ آپ نے لکھ دیا اپنا ID card number یا شناختی card number جو بھی آپ کا ہے یہ سارے آپ نے یہاں پہ لکھ دیا پھر آپ نے جب search کا button دباتے ہیں یہ search کا یہاں پہ آپ press کرتے ہیں تو search ہو جاتا ہے یا اگر آپ کے پاس passport number ہے تو یہاں پہ آپ ان میں سے کوئی ایک fill کرنا ہے جو بھی آپ لکھتے ہیں یہ کوئی ایک آپ انٹری کر کے یا پھر جو application number ہے کر کے جب آپ search پہ جاتے ہیں تو آپ کے تمام طرق وائف جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی application کی کیا position ہے اور کیا updates آپ کے پاس ہیں